آج کل بچوں میں بہت بڑا پرابلم شروع ہے وہ ہے دانتوں کا پرابلم کی وجہ دانتوں کی صفائی نہ ہونا ہے اور بچوں میں یہ صفائی نہ ہونے میں جو بنیادی وجہ بنے گی وہ والدین کی کمزوری ہے ان کی توجہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو عمر کے مطابق مسواق کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پیس جو بھی یہ ہوتا ہے اس کا بالکل عادی بنائیں اچھا یہی دانتوں کی خرابیاں کمزوریاں ہیں جو تھوڑے بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا بچیاں بڑی ہو جاتے ہیں دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے دانت سر جاتے ہیں پھر وہ روٹ کنال کرانے جاؤ تو یہ کرانے جاؤ پھر یقین مانے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں صرف دانتوں کے معاملے میں بہت سستہ اور بہت آسان حل ہے کہ آپ دانتوں کو صاف رکھیں میری درخواست ہے بچوں کے سونے سے پہلے ان کے دانت اور موہوں کو صاف کر کے سولائیے اور اٹھنے کے بعد ان کا موہ اور دانت صاف کروائی ہے موہ میں کہاں کہاں ذرات اور دانیں پھسے ہوئے ہوتے ہیں اور دانتوں پر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چپک جاتی ہیں یہ دانتوں کی ایک تخلیق اس طرح کی ہے تو دانت اور اس کے جو مسورے ہیں آپ کے جہاں ان کی بھی صفحہ بہت ضروری ہے کہ اس میں ہم کھانا کھا رہے ہیں چائے پیرے ہیں اتنا کھوٹ موہ میں ڈال رہے ہیں تو یہ ان کی چیزیں لگتی ہیں تو مسواق کو ضرور استعمال کریں مسواق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنتِ رضاِ الٰہی کا سبب ہے اور مسواق کے عادی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے کی بشارت ہے اللہ کی رحمت سے تو یہ درخواستیں میری اسپیشلی بچوں کو دانت اور مو کی صفائی اور ہاتھوں کی صفائی کی طرف لے کے جائیں کئی امراض سے آپ بچ جائیں گے ڈاکٹروں سے آپ یقین مانیں دور رہیں گے آپ دوائیاں آپ کے گھر میں نہ ہونے کے برابر آئیں گی انشاءاللہ اور بڑے بھی پھر اپنی اس طرح کی صفائی سے ترے گا کہ آ سکیں